بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کہ کراچی میں جو بم دھماکہ ہوا اس میں پولیس والے شہید ہوئے ہیں اس کی فاتح خانی کیا ہے آپ لوگوں نے بلکل کیجئے آج ہمارے بہت سارے علماء بھی کراچی میں شہید ہوئے بہت سارے عوام الناس بھی ہوئے تو سب کے لیے بقیدہ فاتح خانی کی بسے یہ تنقید آئی ہے کہ وہاں پہ جو شہید پولیس والے ہیں ان کے لیے نہیں نہیں آپ نکالیں اب جتنے لوگ اس ملک میں اندیروں میں یا اس سے پہلے دہشت گردی کی نظر ہوئے ہیں سب کے لیے فاتح خانی کی نکالیں آپ دیکھیں آج آؤٹکم کیا ہے دیکھئے میں گزارش کروں یہ پاکستان کے تمام مقاتبِ فکر کے علماء جو ہیں اور مشایخ جو ہیں آپ دکھیں ایک طرح مولانا نورانی کا سابزادہ بیٹھا تھا ایک طرح منور حسن صاحب بیٹھے تھے مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب مفتی حمید اللہ جان صاحب یہ ایسے بڑے بڑے قداور لوگ کاریدوار بہادر یہ لوگ تھے یہ سب بھی کٹھے ہوئے ایک نکتے بڑھ کہ خدا کے لیے امن کا عمل جو ہے اس کو آگے بڑھائی ہے پاکستان علماء کونسل کا بھی اس میں شرکت کا ایک واحد نکتہ ہے کہ امن چاہیے اس قوم کو اس ملک کے بچوں کو ہاں وہ پولیس والا ہے وہ بھی میرا بھائی ہے فوجی ہے وہ بھی میرا بھائی ہے عام آدمی ہے وہ بھی میرا بھائی ہے شیعہ ہے تب بھی میرا بھائی ہے سنی ہے تب بھی میرا بھائی ہے غیر مسلم ہے تب بھی میرا بھائی ہے وہ پاکستانی ہے ان سب کو امن چاہیے اس امن کے لیے آج ہم نے اپیل کی ہے کہ خدا کے لیے حکومت بھی اور طالبان بھی مہربانی کریں اور یہ جو سیز فائر ہے جنگ بندی ہے ہے یہ فوری طور پر کر دی جائے کیونکہ یہ پہلی مرتبہ ہے بارہ تیرہ سالوں میں کہ کوئی مصبت اس سے پہلے مولانا فضل الرامان صاحب نے جرگہ بلایا تھا اس کو ساری قومی قیادت نے اس جرگے پر اعتماد کیا لیکن نہیں چل سکا کیوں نہیں چل سکا انہوں جو ہاتھ میں نہیں ہم جانا چاہتے اس پراسس کی ہر کوئی حمایت کر رہا ہے اور اس پراسس کو آگے بڑھنا چاہیے امن آپ کو بھی چاہیے امن مجھے بھی چاہیے آپ کے ایکسپریس کے بشارے جو ورکر تھے وہ شہید کیے گئے کیسا مصبت عمل چل رہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب سے مذاکرہ شروع ہوئے ہیں لڑائی بڑھ گئی ہے دھماکے ہو رہے ہیں لوگ شہید ہو رہے ہیں دیکھنا اس میں دو چیزیں ہیں ہم نے یہ نہیں کہا کہ یا طرف کہ طالبان کاروائی بند کر دیں یا حکومت کاروائی بند کر دیں طالبان یہ کہتے ہیں کہ جب سے یہ مذاکرہ شروع ہوا ہے ما براہ عدالت ہمارے ساتھیوں کو قتل کر کر کے بوریوں میں بند کر کر کے سڑکوں میں پھینکا جا رہا ہے ان کا یہ کلیم ہے ان کا یہ دعویٰ ہے اس کی تردید یہ تصدیق حکومت نے کرنی ہے حکومت یہ کہتی ہے کہ انہوں کو دھماکے کی ہیں اور اس کی انہوں نے ذمہ داری قبول کی ہے ہم دونوں سے کہتے ہیں کہ خدا کے لیے مذاکراتی عمل لاشیں کہاں مل رہی ہیں طالبان کاروائی بڑھا ہے ان کے ساتھیوں کو مار کر پھینکا جا رہا ہے اگر نہیں ہے تو گورمنٹ اس کی تردید کرے کہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے میں سمجھتا ہوں اس کے باوجود عمران صاحب میرا کمار آ رہا ہے آتاباد میں ایک واقعہ ہوا ہے تو کراچی نے ملیس باروں کو مارتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کراچی کے اندر ساتھیوں کو دیکھیں یہ ان کا موقف ہے دوسرا وہ کہتے ہیں ابھی ہم نے جنگ بندی نہیں کی ہم کہتے ہیں کہ جناب بات سنیں مہربانی آپ کریں آپ نے مصبت جواب دیا جو کمیٹی گئی تھی اور میں نے آج دونوں کمیٹی کے عراقین سے بڑی تفصیل سے پہلے بھی میری بات ہوئی آج بالمشافہ ملاقات میں بھی ساری بات ہوئی بولنا سمیل حق صاحب سے بھی بڑی تفصیلی بات ہوئی اور جو حکومتی کمیٹی کے لوگ ہیں ان سے بھی میں رابطے میں ہوں عمران صاحب مجھے ایک امید ہے جسے کہتے ہیں نا ہم تو اس کو لے کے چلے ہیں کہ اللہ کرے امن آ جائے اور باقی اپریشن لڑائی جگڑا وہ تو پہلے ہی چل رہا ہے خون تو پہلے ہی بیہ رہا ہے آج ہمارا ایک نکاتی ایجنڈا تھا کہ وزیرستان کا بچہ ہو یا لاہور کا بچہ ہو پشاور کا بچہ ہو یا کراچی کا بچہ ہو سب کا خون سرخی ہے اور یہ پاکستانی قوم کے بچے ہیں اس پاکستانی قوم کے بچوں کو اب مزید ان کا خون نہ بہایا جائے ہم ہاتھ جوڑ کے طالبان سے بھی کہتے ہیں ہاتھ جوڑ کے ساتھ ہیں نا تالبان کے ساتھ ہیں ہم تو امن کے ساتھ ہیں جو امن کے لیے آگے بڑے گا ہم اس کے ساتھ ہوں گے خواہ وہ کوئی بھی ہو ویسے آپ ہمیشہ سے ہی امن کے ساتھ ہیں ہاں بلکل ہمیشہ سے ہمیں کبھی اس طرف اس طرف آپ نہیں ہوئے نہیں بلکل نہیں ہوئے جی ٹھیک ہے آسما عرباب علمگیر صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں اور ابھی زہیم قادری صاحبہ نے بھی یہاں جوائن کر لیا ہے مسلم لیگ نون سے تعلق ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہی ہیں آسما عرباب علمگیر صاحبہ آسما صاحبہ آج بلاول فٹو زرداری صاحبہ صاحبہ نے آج بڑی زبردست آج تقریر کی ہے اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ جہاد کا اعلان کر رہے ہیں طالبان کو انہوں نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ اب یہ ہمیں نہیں چلا سکتے اور جس طرح کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے ان الفاظ سے میں یہاں گریز کر رہا ہوں تو پیپلز پارٹی ایک طرف پارلیمنٹ میں کچھ اور ہے وہاں بلاول فٹو زرداری صاحبہ بولتے ہیں کچھ اور ہے آپ اون کس کو کرتے ہیں کس پوائنٹ آف ویو کو بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ امران صاحب آہ پاکستان پیپلز پارٹی اون کرتی ہے پاکستان کو پاکستان کے شہریوں کو پاکستان میں امن کو پاکستان میں ترقی کو پاکستان میں جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے جی بالکل یہ تو میں جان پا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی اور بلاول بھٹو صاحب کی ہسٹری کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے آج بے شک پاکستان پیپلز پارٹی کا جو سٹانس ہے وہ بالکل آہ کلیر ہے لیکن آج یہاں پر بات ہو رہی ہے آہ پیس ٹاکس کی اور آمن کی تو ہم نے ہمیشہ آمن کی حمایت کی ہے ہم نے ہمیشہ گورنمنٹ کا سپورٹ کیا ہے آمن میں ہم نے ہمیشہ پیس ٹاکس کی حمایت کی ہے سپورٹ کیا ہے لیکن ہم ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کو اور بلاول بھٹو صاحب کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ 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 ٹاکس جو ہے یا یہ آمن کی مشاورت جو ہے یہ شروع میں ہی فیل ہو چکی ہے یہ یہ ایک بہت بڑی بدقسمت ہی ہے لیکن جس طرف ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرف یہ 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 مشاورت جا رہی ہے نہیں میں اگر آپ سے یہ سمپل پوچھوں میں اگر آسمہ اگر میں آپ سے صرف یہ پوچھوں کہ اس مذاکراتی عمل میں سے پیپلز پارٹی کو اب یہ لگتا ہے کہ کچھ نہیں نکلے گا تو کلیر کریں آپ کو واقعی لگتا ہے کہ اب کچھ نہیں نکلے گا یا کوئی چانس ہے دیکھیں چانس کس 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 پر ہے آج پاکستان کس دو راہے پر کھڑا ہوا ہے اور پاکستان میں جو اتنی شہادتیں ہو چکی ہیں اور پاکستان میں آج ہم دنیا کے واحد ملک ہیں کہ کہ ہم اس قسم کے ٹاکس پر جا رہے ہیں کہ پاکستان ایک طرف پر ایک نیوکلئر پاور ہے پاکستان ایک بہت بڑی جمہوری ریاست ہے تو آہ مطلب ہمیں یہ بھی تو فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ ٹاکس کس طرف جا رہے ہیں اور ٹاکس کس بنیادوں پر ہو رہے ہیں اور ٹاکس کے جو دھانچہ ہے اور ٹاکس میں جو ان کے گفتو شنید ہے اور ان کے بہت سے پہلو ہے اور ان کا بہت سا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے تو کلیر کرے ہیں آپ اپنا سٹانس تو کلیر کرے ہیں کہ اب نہیں کوئی انیس سو سنٹالیس میں ہم نہیں کڑے ہوئے اور میری خیال میں جو لوگ ٹاکس کر بھی رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ دوہزار چودہ میں اس ریجن میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا جی ٹھیک ہے چلیں ایک بیک لے لیتے ہیں ناظرین ایک بیک مجھے لینی ہے میرے پاس مناظر ہیں آپ کو دکھانے کے لیے اور جب میں وہ مناظر آپ کو دکھاؤں گا تو اس کی اوپر مجھے آپ سے کچھ بڑی سیٹی سیٹی باتیں کرنی مجھے پتا ہے لوگ ناراض ہو جائیں گے اور ناراض کی کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے جو ناراض ہوتا ہے وہ ناراض ہو جائے لیکن میں آپ کو دکھاؤں گا ویجلز اور اصل تصویر آپ کو دکھاؤں گا آج جو ورلڈ ریکارڈ بنا ہے اس حوالے سے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہی رہی ہے ویلکم بیک ناظرین جی زہیم قادری صاحب اسی پر اکمنٹ کرتے ہیں آپ آسمار باب عالمگیر صاحبہ کریں اب نہیں نکلتا ہے اس میں سے کچھ دیکھیں امران صاحب میں چھوٹی سی باتیں کرس کروں کہ ڈائلوگ کو ونڈے ایونٹ نہیں ہے یہ پروسس ہے سیکنڈ ورلڈ وار سے لے کے تمام سورشیں جتنے بھی ملکوں میں جاری ہو ساری نہیں سب نے دیکھا بلکہ جب وہ سورش ہو بھی رہی تھی یا جنگ ہو بھی رہی تھی تو ملک اور متحارب پارٹیز جو تھیں وہ ڈائلوگ میں تھی تو ایک تو اس کو ونڈے ایونٹ میں سمجھا جائے this is not an event this is a process اور اس پروسس کی کامیابی ہی امن کی زمانت ہے میں بتا دوں آپ کو دیکھیں میں نہیں چاہتا کہ میں سواب ٹائپ کسی مہاہدے کا ذکر کروں یا کسی اور لڑائی کی بات کروں میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ آج process کو چلنے دیں یہ process جیسے جیسے چلتا جائے گا وہ اپنی منزل خود بخود تلاش کرتا چلا جائے گا کیونکہ جنگم کر چکے ہیں امنان صاحب اور سوائے خون کے جس طرح حضرت نے بھی فرمایا دونوں طرف سے اور کچھ نہیں ملا دیکھیں ایک چیزہ آنے دیکھیں اس کے پیچھے اس کے پیچھے کہیں یہ خوف تو نہیں ہے آپ کی حکومت کا جو جملہ میاں صاحب نے عمران خان صاحب کو کہا اور عمران خان صاحب نے میڈیا کو بتا دیا کہ میاں صاحب کہتے ہیں کہ اگر لڑائی ہوئی تو چالیس پیسد چانسز ہیں کہ ہم کامیاب ہوگی فوج کامیاب ہوگی فوج نے اتنا اچھا انالیسز نہیں کیا جتنا آپ لوگوں نے کر لیا ہے عمران خان صاحب نے یہ بات میرے خلال میں میاں صاحب کے حوالے سے نہیں کی عامی چیف کے حوالے سے کی ہے ایک تو یہ classified information تھی ایک state secret جو بھی گفتگو تھی اور وہ unreveal نہیں کی گئی تھی کہا تھا خان صاحب نے اس کے بارے میں بات کر رہا میرے خیال میں بڑی ہی امیچور میں آپ کو واضح طور پر بتا دوں میں نہیں مانتا اس بات پاکستان کی فوج دنیا کی چھٹی بہترین بڑی فوج کے ہونے کے باوجود دنیا کی بہترین فوج بھی ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ یہ عمل جو ہے وہ کر رہے میں ناکام رہے گی تو میں آئے وہ ڈھنبلی ڈسگری یہ ایک state ہے state ایک نظام ہوتا ہے implication یقیناً ایک ایک phenomena ہے لیکن state جو ہے اس کی طاقت اور اس کی might جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ اس کو جو ہے وہ counter down کیا جا سکتا ہے اگر آپ اس کے خلاف بات کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے امین خان صاحب کی میں نہیں سمجھتا as a پاکستانی کہ پاکستان کی فوج یا پاکستان کی حکومت اتنی کمزور ہے یا کبھی تھی کبھی بھی نہیں تھی کہ وہ اس منس کو counter down یا confront نہ کرسکے لیکن جو درور کیجئے گا جو دسکشن ہم کر رہے ہیں اس وقت وہ peace process کی امران peace process اگر آپ آگے پڑھ رہے ہیں تو پھر نکتہ لے لیں پہلے آسمار باب صاحبہ کروں جی بولی آسمار جی جی میں یہاں پر یہ کہوں گی کہ کیا یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کیا امران خان کو یہ پتا نہیں تھا کہ جب انہوں نے ایک پرسنٹیج لگایا اپنی افواج کا اور اپنے سابق آرمی چیف کے بارے میں کہا کہ 40% تو کیا یہ ایک deliberate statement ہے یا یہ کسی طرف ان کا کوئی signal ہے یا کسی طرف کوئی اشارہ ہے یا کسی کو کچھ کسی کو کوئی کوئی welcome statement ہے پھر اس کے بعد اس کے بعد آج نیوز اخبار میں ہم نے دیکھا کہ شعباز شریف صاحب کا statement آیا ہے شعباز says military blocking park india trade تو اگر ایک sitting government sitting government ایسے بیان دے تو یہ پاکستان کی military under my آج ہوئے بیانات ہے ان کی بھی تردید آگئی آج ٹھیک ہے ہمارا ان کی بھی تردید آگئی آپ اسے توڑا بات کرنے دے زہیم کانگی صاحب آپ میرے اخبار میں نہیں آیا ہے ایک نیوز اخبار میں آیا ہے تو کیا اس وقت آپ کی military آپ کی agencies under my نہیں ہو رہی اچھا تردید وہ کہہ رہے ہیں جی تردید آگئی اس سے پہلے بھی اچھا تردید آپ لوگ تردید چھاپتے تو ایک بات کر دیتے پہلے امران خان نے بات کر دی انہوں نے تردید چھاپتی آپ لوگ بات کر دیتے آج آپ کی بیانات کے ساتھ under اچھا چلے اگر point آپ نے کرنی ہے تو جو تقابل اس کو درست رکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آسمان صاحبہ پانچ سال آپ کی حکومت رہی اس پانچ سال میں بھرودی برستہ رہا کوئی پھول نہیں برستے رہے آپ کے پاس سارا کچھ تھا آپ کر لیتے پھر اے پی سی ہوئی آپ نے منڈیٹ دیا کہ جناب مذاکرات کریں میں مانتا ہوں کہ چوہی نسار روزانہ کی بنیاد پر اپنی کمیٹی سے پوچھ رہے ہیں اور جو طالبان نے کمیٹی بلکات نہیں کی ان سے بھی تک میں سمجھتا ہوں کہ وزیراعظم کا اپنی کمیٹی سے رابطہ زیادہ اہم ہے طالبانی کمیٹی کے ساتھ اس لیے کہ طالبانی کمیٹی کے ساتھ تو حکومتی کمیٹی مل رہی ہے اور اب میں سمجھتا ہوں وہ موقع آیا ہے یہ انتحان ہے کہ امن کی طرف آگے بڑھا جائے آج جو کچھ بلاول صاحب نے کہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو مشیر ہیں یا کوئی اڈوائزر ہیں ان کے وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو کچھ ان کے نانا نے کیا ہے اس ملک کے اندر وہ اس کے خلاب بھی چلے جائیں اور جو کچھ اس کے والد کے پانچ سال اور ان کی حکومت کرتی رہی وہ ان کے خلاب بھی چلے جائیں چلیں ایک منٹ ایک منٹ یہ اس کے اوپر جواب لے لوں گا آسما صاحبہ سے لیکن پہلے میں مفتی قفایت اللہ صاحب موجود ہیں جمیت علمہ السلام فضل ربان گروپ سے مفتی صاحب یہ جو پیس ٹاک ہو رہی ہیں اس کے اوپر جو تفسرہ آتا ہے اکثر اب تفسرہ یہ آتا ہے کہ اس کو کمزوری نہ سمجھا جائے کسی بھی ایک گروپ کی اب یہ چالیس پرسنٹ ساٹھ پرسنٹ کی کبھی بات ہوتی ہے کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حکومت اپنی کمزوری شو کر رہی ہے ریٹ آف دا گورنمنٹ کہاں گئی اب تالبان کی طرف سے بھی اسی طرح کی بیانات آتے ہیں کہ جنگ ہوگی امن ہوگا کچھ بھی ہوگا ہمیں دونوں صورتیں قبول ہیں تو اس طرح کے بیانات میں اس پیس ٹاک کو یہ چلتے رہنا آپ کو لگتا ہے ممکن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزاروں کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ عوام تک پہنچ جاتا ہے اور ساتھ امید رکھوں گا کہ آپ ٹائم دینے میں میرٹ کا خیال رکھیں گے جی بولی اپنی میں اقلی طور پر اس بات کو اس طرح سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی مریض ہے اور وہ ڈاکٹر سے دوا لیتا ہے تو ڈاکٹر اس کو نسخہ تجویز کرتا ہے اور جب وہ سمجھتا ہے پانچھے دنوں کے اندر کہ اس نسخے نے کوئی فائدہ نہیں دیا تو وہ نسخہ تبدیل کر لیتا ہے اور نسخہ کی تبدیل کرنے پر کسی اقل مند آدمی نے آج تک کوئی اعتراض نہیں کیا جی میں اس کو اس طرح لیتا ہوں کہ دیکھیں ہم نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے اور ہمیں نقصان ہوا ستر ارب ڈالر کا اور پچاس ہزار بے گناہ لوگ مارے گئے اب اس کے بعد ایک اور نسخہ ہے مذاکرات کا اس راسے سے تو پیس نہیں آئی وہاں سے آمن تو نہیں آیا اب ہم دوبارہ اس نسخے پر کیوں اصرار کر رہے ہیں اب اگر ہم ایک اور نسخہ دیتے ہیں وہ مذاکرات والا اور اس سے اگر مریض ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ سب لوگوں کا بلہ نہیں ہوگا لیکن صاحب مذاکرات کا نسخہ تو سوات آپریشن پہلے بھی یہی نسخہ استعمال ہوا تھا پاکستان پیس پارٹی میں عرض کروں میرے عرض کرنے میں مجھے ذرا موقع ملے تو ذرا جی صاحب میں کوئی پوچھ رہا ہوں آپ سے زمینی سوال پاکستان سوات آپریشن پہلے بھی یہی نسخہ استعمال ہوا تھا امران ذرا میری بات فل سٹاپ تک نہیں چھوڑ دیں کامے تک چھوڑ دیں اچھا چلی بولیے امران پیوز پارٹی اس کا اپنا ایک موقع فیار واضح ہے ہماری پوری قوم جو ہے وہ دو مکتب فکر میں تقسیم ہو گئی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں مذاکرات ہونے چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہونے چاہیے اب جب عمل شروع ہو گا مذاکراتی عمل تو وہ حضرات جو کہتے ہیں کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے ان کو تھوڑا سبر سے کام لینا ہوگا اور تھوڑی دیر یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے مذاکرات کے اندر کیا کیا ہے امران میں ایک بات بہت درد کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب ہم ملک کو امن کا گہوارہ بنائیں گے تو تمام قوم نظمداری اٹھانی ہوگی اور وہ مذاکراتی کمیڈیاں بھی رسپانسبل ہیں پاک فوج حکومت اور طالبان وہ بھی رسپانسبل ہیں قوم بھی رسپانسبل ہیں میں یہاں بیٹوں پینلسٹوں میں بھی رسپانسبل ہوں آپ بھی رسپانسبل ہیں آپ انکر ہیں کہ یہاں مخصوص سوچ کے بنیاد پر ہمیں نہیں بیٹھنا چاہیے ہمیں ملک کی سوچ رکھنی چاہیے بلکل اور آپ کے یہ رسپانسبلیٹی کہ آپ جو سوال کریں وہ بہت زیادہ وقی ہوں بہت زیادہ باوقار ہوں اور مسئلے کو آگے بڑھانے کیلئے ہوں اور ہمارا جو تفسرہ ہو وہ ایسا آؤ کہ مذاکراتی عمل کہیں سے مجرور نہ ہو میری یہ درخواست ہوگی ٹھیک ہے جی آپ اپنا برخواب پوائنٹ اپ بھی مکمل کر چکے ہیں ایک بریک کا وقت ہے ناظرین ایک بریک لے لیں بریک سے واپس آتے ہیں تو وہ مناظر میں نے آپ کو دکھانا ہے اس بریک میں میں آپ سے بات نہیں کر پایا لیکن پروگرام کے اگلے حصے میں میں ضرور آپ کو مناظر دکھاؤں گا اور اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ ہی رہی ویلکم بیک ناظرین اور جو جملے تھے آری بلاول بٹو زرداری صاحب کے ان میں جو خاص خاص جملے ہیں اور جو بڑی انہوں نے سخت باتیں کی ہیں انہوں نے طالبان کے حوالے سے طریقہ طالبان پاکستان کے خلاف وہ آج بڑا برستے رہے ہیں جو ان کا وہاں پہ فیسٹیول ہے سندھ فیسٹیول اس میں کہ وحشی درندہ تک کہا انہوں نے اور ساتھ ہی ساتھ کالا قانون کہا کہ آپ اپنا کالا قانون نافذ کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ تم دنیا میں تنہا ہوتے جا رہے ہیں اور کوئی کندہ دینے والا بھی نہیں ملے گا جب ماریں گے تو اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہا کہ جہاد کا اعلان ہے طالبان کے خلاف تو اس طرح کی باتیں بلاول بٹو زرداری صاحب ایک طرف کر رہے ہیں دوسری طرف آسمہ عرباب علمگیر صاحبہ آپ اور آپ کے دیگر ساتھی جو پارلیمنٹیرین ہیں وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ امن کے لیے کچھ بھی ہو جائے کام ہونا چاہیے مذاکرات کی بھی حمایت کرتے ہیں تو پھر کیسے ہوگی یہ حمایت آپ کی جب ایک طرف آپ کے لیڈر کچھ اور کہہ رہے ہیں آپ لوگ کچھ اور کہہ رہے ہیں تو پوری حمایت تو آپ نے نہ دی دیکھیں ہمارے لیڈر کچھ اور نہیں کہہ رہے ہیں ہمارے لیڈر جو ہے وہ پاکستان کا جو اصلی چہرہ ہے وہ بے نکاب کر رہے ہیں اور یہ چہرہ میرے کام میں سب کو معلوم ہے پاکستان کا اصلی چہرہ یہاں پر میں ایک منٹ مجھے بات کرنے کا موقع دے بات یہ ہے کہ جب آپ کی یہ کمیٹی بن رہی تھی تو کیا اس میں اور سیاسی پارٹیوں سے کوئی سپورٹ لیا گیا جو حکومتی کمیٹی تھی کیا اس کو اور سیاسی پارٹیوں کا کوئی اونرشپ اس میں ہے کیا ان سے مشاورت کی گئی کہ گورنمنٹ اس کمیٹی کو آگے سپانسر کرے گی اور آگے لے کر جائے گی اور ان کے تھرو مشاورات ہوں گے نہیں تو this is just پاکستان مسلم لیگ نون کی کمیٹی ہے یعنی یہ اونرشپ صرف نون کو حاصل ہے اور مائنی کہ اور جو سیاسی پارٹیوں کا اس میں کوئی انپوٹ نہیں ہے ایک منٹ دسکشنز کا ٹاکس کا کیا اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ جو کمیٹی بنائیں گے بات کریں گے ہم بھی ساتھ جائیں گے اسی دیکھیں اس طرح نہ کریں اسے نکتے میں بات کریں اسی ایک نکتے میں بات کریں شکایت یہ آئی ہے شکایت یہ آئی ہے کہ وزیر آدم صاحب نے جو کمیٹی بنائی ہے وہ خود فیصلہ کی اور بنا دی اس میں مشاورت نہیں کی انہوں نے باقی پولیٹیکل پارٹی کہ اس وقت ایک منٹ عرض یہ ہے کہ جو منڈٹ ملا تھا وہ حکومت کو ملا تھا کہ آپ نے ان ٹاکس کو کرنا ہے یہ تو اس کو پہلے دن سے انہوں نے نہیں کر رہے ہیں باہر نکل کر اندر انہوں نے کچھ کہا باہر نکل کر یہ پھر اس پر اسی طرح ہی سوفٹ ٹریٹمنٹس دے کے گھر چلے گئے آج بھی کچھ اچھا پر پڑھ رہے ہیں آج بھی ایڈیٹیوڈ وہی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیس وہ اس ٹاکس کا حصہ نہیں ہے بی بی میں آپ کی بات پر نہیں بولا نہیں وہ کہہ رہے گے ہمارا گر حصہ ہوتا ہے اس ٹاک میں ہم شامل ہوتے ہیں اس طرح آپ کی بات سمجھائے گی کیونکہ اور سیاسی پارٹیاں سمجھ سکتی ہیں اور سیاسی پارٹیاں سمجھ سکتی ہیں کہ پاکستان کا سوشل پارٹیس یہ نہیں سمجھ رہی کیا پاکستان میں صرف لائن آرڈر ایشو ہے کیا پاکستان میں ایکانومی کولیپس نہیں کر گئی کیا پاکستان کے ریزرڈز اس کو کولیپس نہیں کر گئی نہیں لائن آرڈر ٹھیک ہوگا تو پھر باقی جنہیں بھی گئے تو ایک چھوٹا سا سوال ہے امران صاحب پولیوں کو کنٹرل نہیں کر سکتے اچھا ایک نکال ہے وہ تو خموش نہیں ہوگی لگتا یہ ہے آڑ میں آپ پاکستانیوں سے ٹائم کین کر رہے ہیں جی ٹھیک ہے بات یہ ہے جب وزیر آدم نے اس کمیٹی کا اعلان کہاں کیا تھا جا کے قومی سمبلی میں کیا تھا وہاں یہ موجود تھے وہاں انہوں نے شور مچھایا نہیں 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 سن لیں وہاں خرشید شاہ صاحب نے وزیر آدم کو مکمل حمایت کا یقین بلایا ٹھیک نمبر ایک نمبر دو بات یہ ہے بھئی تیرہ سال سے یہ آگ لگی ہوئی ہے آپ خدا کا واسطہ ہیں کچھ چند دن دے دو نہیں ہوں گے مذاقرات کام گیا میں آپ کو تو میں آپ کو پروگرام میں کہہ کے جا رہا ہوں انشاءاللہ آپ یہ چلائیں گے کہ اگلے دو سے دھائی دن میں انشاءاللہ ہم یہ خوش خبری سنیں گے کہ جنگ بندی ہو گئی ہے اچھا لیکن ایک چیز پر مجھے کاؤنٹر کوسٹن میں آئی ہے میں بلکہ یہ سوال میں رکھ دیتا ہوں مفتی صاحب کے آگے مفتی صاحب یہ تو سٹیٹمنٹ جو ہے مولانا سمیولک صاحب کا دو دن پرانا ہے انہوں نے پہلے بھی کہا ہے کہ دو تین دن میں جنگ بندی ہو جائے گی آج طائرہ شریفی صاحب کہہ رہے ہیں کہ تین دن میں جنگ بندی ہو جائے گی یہ ایسا ممکن ہے کہ جنگ بندی ہو جائے ہم یہ خوش خبری سنیں آئندہ دو چار دنوں میں عمران دراصل میرا یہ خیال ہے اس میں عذر کروں گا اگر کیساتھی کو یہ بات بری لگتی ہے کہ آگ جر رہی ہے خیبر پختون خواہ میں پختون ایریا میں اور اگر جب کمیٹی بنی جاتی تو اس وقت یہ خیال رکھتا کہ اس ثقافت سے وہ لوگ جو معنوس ہیں ان کا نام لے دے اب عرفان بھائی ہیں آپ کا نام لیا تھا آپ کا طالبان میں نام لیا تھا میں جو رس کرنا چاہتا ہوں ہمارے ہاں یہ عمران یہ رواج ہے کہ جیسے ہی جرگہ بیٹھ جاتا ہے تو پہلے سب سے پہلی بات ہوتی ہے سیز فائر میں یہ سمجھ داؤں کہ اس میں کمیٹیوں نے دونوں کمیٹیوں نے اپنے اپنے جو جس کے وہ وکیل ہیں ان کا اعتماد انہیں حاصل نہیں ہے اور وہ چیز جو ہمیں آج سے پندرہ دن پہلے سننی چاہیے تھی سیز فائر اس سلسلے میں آپ خوشخبریوں کے انتظار میں ہیں میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر بلفرد وہ تقدیر کوئی کمیٹی بیٹھی ہے تو اس کا مثال جرگہ ہے اور جرگہ جب بیٹھتا ہے میں نے اپنے ایک شو میں کہا تھا کہ اگر یہ تلاوت کریں گے بیٹھ کر ایک فارمل میٹنگ میں اس تلاوت کے فوراں بات جو ہونی چاہیے بغیر پوچھے اپنے اپنے فریقوں سے وہ کہے بھئی کل سے سیز فائر ہے اور جنگ بندی ہو جائے گی ہونا تو یہ چاہیے اب وہ جنگ بندی میں تاخیر ہو گئی ہے میں یہ سمجھ دا ہوں کہ یہ دونوں کمیٹیوں کی غلطیاں ہیں اور اب ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اس عمل کے میں ہمارے پاس غلطی کی کوئی گنجاش یہی تھی یہ تھوڑی سی غلطی ہو گئی اس سے بہت سوارات اٹھ گئے اور حکومت پر پریشر آ گیا ان لبرل لوگوں کی طرف سے کہ اب مذاکرات ختم کرو یہ ڈراما ہے اگر یہ پہلے دن سیز فائر کر دیتے تو یہ بات نہ ہوتی اب میری گزارش یہ ہے کہ یہ عمل جاری رہنا چاہیے یہ جو ہمارا لبرل طبقہ ہے ان سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کا اپریشن پانچ دن بعد میں شروع ہو جائے اور آپ کا اپریشن پندرہ دن بعد شروع تو آپ کو کیا اتراز ہے عمران میں ایک بہت زیادہ افسوس کی بات کرتا ہوں آپ نے اپنے کمیٹس میں کہا ہے کہ بلاول بٹو زرداری نے طالبان کے اس قانون کو کالا کانون کا ہے میں نے نہیں کہا بلاول بٹو زرداری نے کہا ہے بلاول بٹو زرداری نے کہا ہے میں نے نہیں کہا اور شریعہ کالا کانون نہیں سفید کانون ہے شریعہ کے علاوہ جو قوانون انہیں وہ کالے ہوتے ہیں اور عمران یہ بات بھی ذہن میں رکھیں ہم پہلے مسلمان ہوتے ہیں بعد میں کوئی اور چیز ہوتے ہیں ٹھیک ہے طالبان کے طریقے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے ان کے خودکش حملوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن شریعہ سے تو اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے یہ عوامی جمہوریہ پاکستان ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور آئین کے رہتے ہوئے ہم اس کے اندر شریعہ کی جو جاری کریں گے مفتی صاحب آپ نے یہ جو بات کی ہے یہ معاملہ سنگین نویت کا ہے کیونکہ شریعت پہ آپ نے میں تو صرف اتنا بتا رہا تھا انہوں نے کہا کہ ہم پر کالا قانون نافذ نہ کرو یہ انہوں نے ورڈ بولے تھے اب شریعت کا لفت تو انہوں نے نہیں بولا تھا میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو درہ کلیر کر دیں آسمار باب عالمگیر صاحبہ کہ کس کانٹیکس میں انہوں نے یہ بات کی تھی میرے خیال میں جی میرے خیال میں ان کا اشارہ اس طرف نہیں تھا کہ خدا نہ خواستہ وہ شریعت کو ٹچ کر رہے تھے یا اسلام کو ٹچ کر رہے تھے میرے خیال میں ان کی بات کو مس انٹرپرٹ کیا جا رہا ہے وہ کبھی بھی خدا نہ خواستہ کہیں اسلام اور شریعت کی طرف ان کا اشارہ نہیں تھا وہ ایک جنرل انہوں نے بات کی جس کو ایک ٹوٹیلٹی میں لینا چاہیے تو اس کو کسی خاص اینگل کی طرف نہیں لینا چاہیے کیونکہ انہوں نے ایک جنرل بات کی ہے ایک جنرلائز بات کی ہے یہ تو ان کو اچھی ان کے نانا نے اس مول کا کنسٹیٹیوشن بنایا ہے تو بلکل یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور انشاءاللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہی رہے گا لیکن کمنگ بیک ٹو دی گورنمنٹ دیکھیں جب حکومت اس ڈائلوگ کیلئی تیار ہو رہی تھی ان مذاکرات کیلئی تیار ہو رہی تھی تو یہاں پر یہ ضرور ہم کہیں گے کہ حکومت کا ہومورک بلکل زیرو ہے ان نے اپنے مشاوتی ایجنسیوں کے ساتھ اپنے مشاوتی ملٹری کے ساتھ ان کی کوئی ہمہم کی نظر نہیں آتی کوئی کوئی کلابریشن نہیں نظر آتی کوئی سیاسی جو ریزلٹ بھی مل رہا نا یہ ایمنٹ جواب نہیں لے اگر کسی کو میری اندرینی سمجھ نہیں آرہی ایمنٹ اور پروسس میں فرق ہوتا ہے ایمنٹ بندے ہوتا ہے پروسس بارحال چلانا ہے زہیم بھائی مجھے آپ موقع دے رہے زہیم بھائی مجھے تھوڑا سا موقع دے رہے سر سر وہ ایسا ہے کہ جس طرح انہوں نے ترجمہ کیا ہے وہ ترجمہ اگر اسی طرح ہے تو اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ ٹھیک ہو لیکن اب بالفضل والتقدیر بلاول کی عمر ابھی اتنی پختہ نہیں ہے اور انہوں نے کوئی ایسی بات کی جو ہمارے جذبات کے خلاف ہے تو اس کو تو کلیر ہونا چاہیے یہ تو بری بات نہیں ہے میں اس سے اتفاہ کرتا ہوں کہ تالیبان کے بندوق اٹھانے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے لیکن وہ تو تالیبان کو ایڈریس کر رہے ہیں اور تالیبان شریعہ کی بات کر رہے ہیں جب آپ کالا قانون کہو گے تو یہ تیر کہاں جا کے لگے گا یہ بالکل واضح ہونا چاہیے کہ اس ملک کا مقدر ہے شریعہ اور قرآن و سنت اگر پارلیمنٹ نے اس میں غفلت کی ہے مجرمانہ غفلت اور اگر وہ مجرمانہ غفلت پارلیمنٹ نے کر دی آپ اگر بات کریں تو یہ پاکستان کا اساسی مطالبہ ہے پاکستان کا مطلب کیا اللہ علیہ اللہ اور یہ اس کا آئین کہتا ہے مطالبہ غلط نہیں ہے اگر ان کے موں سے سب کا دل حسانی سے یہ بات آگئی ہے تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں وہ اپنی بات واپس لے لیں میں جاتا ہوں وہ پیغام یہ دیکھئے آج اس میں کوئی عام لوگ نہیں تھے اس علامہ کروینشن میں ڈاکٹر شیر علیچہ صاحب مفتی عمید اللہ جان ایسے لوگ جو طالبان کے مرشد ہیں استاد ہیں افغان طالبان کے بھی ہم نے کہا کہ پوری پاکستانی قوم آپ سے توقع رکھتی ہے کہ آپ فوری طور پر ہمارے شانہ بشانہ امن سلامتی پوری انسانیت اور وطن کی خاطر ہمارے ساتھ چلیں اور ہتھیاروں کی بجائے امن کی زبان میں باق کریں تاکہ ہم اپنے اعلی اسلامی قومی ملی مقاصد حاصل کر سکیں اور وہ قوتیں جو پاکستان میں امن و سکون نہیں دیکھنا چاہتی اور جن کی اسلام اور پاکستان دشمنی واضح ہے وہ نقام ہو اور اس میں کہا گیا ہے اور پاکستان اپنی اصل منزل اسلامی نظام کی طرف پور امن طور پر گامزن ہو سکے دیکھئے یہ ان لوگوں نے کہا ہے یہ تو بڑا پوزیٹیف ہے اور اللہ کرے ایسا ہو جائے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دو سے تین دن میں جنمتی ہو جائے گی مفتی حمید اللہ جان صاحب نے آج اس پروگرام میں وہ سیاسی آدمی نہیں ہیں کبھی تھے اب لاکھوں لوگ ان کے شگرد ہیں مفتی صاحب جانتے ہیں آج انہوں نے کہا کہ ہم آئین پاکستان کے تحت نفاذ شریعت کی جدوجہد کرنا چاہتے ہیں اب دیکھئے پہلے دو ہفتوں سے یہ تھا کہ طالبان آئین بھی مانتے ہیں اب وہ آئین سے آگے آگے بھئی ابھی دو تین ابھی ٹھائر جائے انشاءاللہ کچھ چیز چاہی ہے اللہ کامیابی دے رہے ہیں ایک خوشکبری جو ہے وہ حافظ طاہر رشیب صاحب نے یہ کہا کہ ان کے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ دو سے تین دن میں جنگ بندی ہو سکتی ہے سیس بار ہو سکتا ہے طالبان اور حکومت کے مابین اور پھر اس کے بعد خون نہیں بہے گا پاکستان میں جو ہمارا خواب ہے اللہ کر یہ خواب پورا ہو لیکن آر یہ ایک ہمارا خواب پورا ہوا ہے پاکستان نے ایک ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے بہت بڑا ایک قومی پرچم بنایا ہے تیس لاکھ طالب علم تھے وہاں پہ انہیں آس پاس کے علاقوں سے لاہور کے جتنے بھی دیگر آس پاس کے علاقے ہیں وہاں سے انہیں بسوں میں بھر کر لائیا گیا اور بہت دور دور تک آج بسیں گھڑی تھی وہاں سے یہ بچے پیدل چل کے سارے پہنچے ہیں جہاں پہ ان کو گراؤنڈ میں پہنچنا تھا اور پھر کذافی سکیڈین کے نزدیک تیز بارش میں سارا دن یہ بچے بھیگتے رہے سارا دن یہ بچے بھیگتے رہے ان کو صرف دوپیر کو کھانے کے لیے ایک لنچ باکس دیا گیا تھا رات کو ان کو کھانا بھی نہیں دی گیا دو دو سو روپیا نکت ان کو دیا گیا اور یہ سب غریب بچے ہیں غریب گھروں کے بچے ہیں یہ سب ان میں کوئی کسی وزیر کا بچہ نہیں تھا ان میں کوئی کسی ایم این اے کا بچہ نہیں تھا کسی ایم پی اے کا بچہ نہیں تھا نیا صاحب کے خاندان کا بچہ نہیں تھا زرداری صاحب کے خاندان کا بچہ نہیں تھا عمران خان صاحب کے بچے تو ویسے ہی ملک سے باہر ہیں لیکن یہ غریبوں کے بچے آج سارا دن بھیگتے رہے کسی بیروکریٹ کا بچہ یہاں پہ نہیں تھا لیکن غریبوں کے بچوں سے قربانی مانگی گئی وہ سارے بھیگتے رہے انتہائی ٹھنڈ کے اندر لیکن ان کو اپنا ریکارڈ بنانا تھا یہ ریکارڈ کل بھی بن سکتا تھا یہ ریکارڈ پرسوں بھی بن سکتا تھا دوبارہ بسے پروائیڈ کی جا سکتی تھی کچھ پیسے خرچ کیے جا سکتے تھے لیکن آج کیونکہ ریکارڈ بنانا تھا لہذا یہ بچے سارا دن غریب لوگوں کے بچے سرکاری سکولوں کے بچے تیرہ چودہ پندرہ سال ان کے عمرے ہیں یہ سارے آج سارا دن بارش میں بھیگتے رہے مجھے کچھ بچے ملے اور ان بچوں نے میر سے آج یہ گزارش کی تھی انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ ہمارے بارے میں ضرور بتائیے گا ہمیں آج بہت سردی لگی ہے ہمیں زکام ہو گیا ہمیں سردی لگ رہی ہے ہم بیمار ہو جائیں گے لیکن ان کو احساس نہیں ہے انہی پرانی بسوں میں بیٹھ کر یہ بچے وہ اپنے سکولوں کو اس وقت واپس جا رہے ہیں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اپنے اپنے علاقوں میں واپس جا رہے ہیں بسوں کے شیشے باز کے ٹوٹے ہوئے ہیں بعض بسوں کے اندر تھنڈی ہوا آئے گی اور ان کے گیلے کپڑے ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں کوئی امیر آدمی کوئی بڑا آدمی ایسا نہیں ہے جس کا بچہ ان سرکاری سکول میں پڑتا ہو اور وہ ان بچوں کے ساتھ یہاں پہ ورلڈ ریکارڈ بنانے کے لیے کھڑا ہو ورلڈ ریکارڈ ضروری تھا چاہے بچے بیمار ہو جائیں انہیں نمونیا ہو جائے یا ان کو ذکام ہو جائے اس کی ان کو پرواہ نہیں تھی اپنا جو نمبر ٹانگنے تھے جن لوگوں نے انہوں نے ٹانگ لی ہیں بڑی مربانی ان کی ایک بریک لیتے ہیں واپس آکے اس پہ میں کمنٹ ضرور دوں گا آپ لوگوں کے ہمارے ساتھ ہی رہی ملکم بیک ناظرین جی مناظر میں نے آپ کو دکھایا ابھی تھوڑی در پہلے کہ ورلڈ ریکارڈ لگایا ماشاءاللہ پاکستان نے اور بہت سارے بچے جو ہیں وہ ابھی بھی سردی میں ٹھرتے ہوئے جارے ہیں واپس اپنے گھروں کو اور مجھے بچوں نے روک کر کہا تھا یا لیبرٹی جوک کے پاس سے میں گزر رہا تھا کہ عمران بھئی ہمارے بارے میں آج بات ضرور کیجئے گا میں نے تو بات کر دی ہے جی یہ بھی ورلڈ ریکارڈ ہوگا میرا خیال ہے وہ ورلڈ ریکارڈ یہ بھی پہلی باری ہوا ہوگا کہ اتنے بچوں کو آپ نے بارش میں اور زالہ باری میں کھڑا کر کے اس طرح رکھا ہے دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور ارحم من فیل اردی ارحم من فیل سمادی سے قدوسی بعض لوگ کہتے ہیں بات کہ زمین والوں پہ تم رحم کرو آسمان والا تم پہ رحم کرے گا ان کو رحم نہیں ہے جب تم زمین والوں پہ ظلم کروگے تو پھر یہ توقع مت رکھو کہ خیر ہوگی اس کو ظلم کہہ سکتے ہیں بیسے نہیں تو اور کیا ہے یہ مجھے آپ بتائیں ایک منٹ نہیں ایک منٹ ہے اور کیا ہے کہ آپ سات سال کے آج سال کے بچے گزالہ باری میں کھڑا کر دیں آپ بارش یہ نیچے اس کو ایک منٹ آپ مجھے بتائیں اپنے بچوں کو آپ ظالہ باری میں کھڑا کر دیں گے کوئی صاحب دل یہ بتائے یہ میرا سواہ ہے باب آپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی یا صاحب سبیت کہ کوئی صاحب دل یہ بتائے کہ ظالہ باری ہو رہی ہو اور وہ اپنے بچے کو نکال کے کمرے سے باہر ظالہ باری تو نہیں ہوئی لو اور میں حضرت کیا کر رہا تھا سر آپ پر خالہ بارش ہوئی ہے بڑی تیف بارش ہوئی ہے سر آپ کے ٹی وی چلا رہے تھے کہ ظالہ باری ہو رہی ہے ابھی ہوا یہ ہے کہ جب وہ بچے یہاں پر آئے ہیں اس وقت بارش نہیں ہو رہی تھی یہ اس کے بار کی بات ہے کتنا مجھے آئے ہیں بچے بچے آئے ہیں صبح کے وقت صبح سے لے گئے ابھی تک بچے وہاں پر دکھائیں نہیں فٹیج دکھائیں نہیں فٹیج دکھائیں نہیں میں ڈسگری نہیں کر رہا ایک تو آپ سے ڈسگری نہیں کر رہا یقینا تھوڑا سا ان کو خیال کیا جانا چاہیے تھا بے گھے جی سارے بچے نہیں یہ سوچل ایونٹس ہوتے ہیں ان میں امیروں کے بچے نہیں آتے ان میں اشرافیہ کے بچے نہیں آتے ان میں بیورکریٹس کے بچے نہیں آتے ان میں سیاستانوں کے بچے نہیں آتے ان میں وزیر اعالا کے بچے نہیں آتے ان میں غلطہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ایک لیمیٹ ٹرکیوٹی بچ ہوگی میں اس کو ڈفینڈ نہیں کر رہا ہوں زیعتی ہوئی ہے جب وہ آ گئے تھے اور بارش شروع ہو گئی تھی تو ان کا خیال کیا جانا چاہیے تھا یہ درست کہہ رہے ہیں لیکن ان کا آنا سوشل ایونٹس میں ان کا حصہ لینا یہ ایک عمل ہے جس کو پورے تمام دنیا میں پتہ تو تب چلتا نا آپ کی منجمنٹ کا جب بارش ہو گئی اور پھر آپ نے کیا کیا آخری جملہ بول دیجئے آپ وقت بہت ہو رہا ہے گیا امران صاحب دیکھیں ہم اسی ڈسکرمنیشن کی بات کر رہے ہیں اور آج ہم ایک بدلے ہوئے پاکستان کو دیکھ رہے ہیں یہی بات ہے یہ جو آج ڈسکرمنیشن ہے یہ ابھی اس کے پاکستانی اس کو نہیں ایکسپٹ کریں گے بلکل نہیں کریں گے پروگرم کا وقت ختم ہو گیا ہے پروگرم کا وقت ختم ہو گیا ہے ناظرین مجھے اس بارش پہ کوئی اعتراض نہیں ہے یہ ورلڈ ارکارٹ پاکستان کا لگا ہے آپ سب کو بہت مبارک ہو وہ تمام بچے مبارک کے مستحق ہیں اور پڑے مضبوط بچے ہیں پاکستان کے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے مگر فیصلہ حکومت کو کرنا تھا کیا ان کے اپنے بچے ہوتے تو یہ ایسی بھیگنے دیتے یہ سوال میں ان کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ بھی سوچے گا عمران خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی